لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اب ہم تلیہ اسدی کے فتنے کے خاتمے کو پڑھیں گے تلیہ اسدی ان مدیان نبوت میں سے تیسرا تھا جو رسول اللہ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نمودار ہوا اس کا نام تلیہ بن خویلت بن نوفل بن نضلہ الاسدی ہے جب عام الوفود آیا یعنی کہ وہ سال جس سال جوک در جوک وفود تمام عرب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عام الوفود یہ نوہ ہجری میں جیسا کہ ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں یہ اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مدینہ پہنچ کے رسول اللہ کو سلام کی اور احسان جتاتے ہوئے کہا ہم آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوئے ہیں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں حالانکہ آپ نے ہماری طرف کسی کو نہیں بھیجا اور ہم اپنے پیچھے والوں کے لئے کافی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا یہ سورة الحجرات کی آیا ہے اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو جب یہ لوگ واپس ہوئے تو تلیحہ ارتداد کا شکار ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا جیسا کہ اس دلغابہ میں بھی آتا ہے اور سمیرہ میں اپنا مرکز بنایا عوام اس کے مرید ہو گئے اور اس کا معاملہ ظاہر ہو گیا لوگوں کی زلالت کا پہلے سبب یہ ہوا کہ ان کی گمراہی اس طرح ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک سفر میں تھا پانی ختم ہو گیا لوگوں کو شدید پیاس لگی اس نے لوگوں سے کہا تم میرے گھوڑے اعلال پر سوار ہو کر چند میل جاؤ وہاں تمہیں پانی ملے گا انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں پانی مل گیا اس وجہ سے دہاتی اس فتنے کا شکار ہو گئے اس کی بکواس میں سے یہ ہے کہ اس نے نماز سے سجدوں کو ختم کر دیا اور اس کا یہ زعم تھا کہ آسمان سے اس پر وہی آتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی عبارتیں جس کو یہ معاذ اللہ وہی کہتا تھا ان میں سے ایک علماء نے نقل کیا مثال کے طور پر البدایہ والنہائیہ میں حافظ ابن کثیر اس کو لے کر آتے ہیں وہ کہتا تھا یعنی اس قسم کی بےہدہ باتوں کو وہی کہتا تھا یعنی اور کبوتر اور جنگلی کبوتر اور روزے دار تم سے بہت سال قبل روزے رکھتے تھے اور پھر کہتا ہے کہ عراق اور شام تک تمہاری بادشاہ ہوگی اس کو وہی کہتا تھا یہ شخص غرور نفس کا شکار ہوا اس کا مسئلہ زور پکڑا اس کی طاقت بڑی اور جب رسول اللہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ضرار بن عزور اسدی کو اس سے قتال کے لیے روانہ کیا ضرار کی بس کی بات نہ تھی اس کی قوت زمانے کے ساتھ بڑھ چکی تھی اور خاص کر اسد و غطفان دونوں حلیفوں کے اس پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور طلحہ کا مسئلہ باقی رہا اور خلافت کی باگ دور حضرت ابو بکر نے سمحلی مرتدین کو کچلنے کے لیے فوج تیار کی قائدین مقرر کیے طلحہ اسدی کی طرف بھی حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں فوج روانہ کی امام احمد رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے جب حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو مرتدین سے قتال کے لیے مقرر کیا تو فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے اللہ کا بہترین بندہ اور خاندان کا بہترین فرد خالد بن ولید ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار اور منافقین پر مسلط کر دیا ہے جب خالد بن ولید ذو القصہ سے روانہ ہوئے تو ابو بکر نے ان کو رخصت کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ دوسرے عمرہ کے ساتھ خیبر کی طرف سے آ کر ان سے ملیں گے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اولاں تولیہا اسدی کی طرف روانہ پھر وہاں سے فارغ ہو کر بنو تمیم کی خبر لیں تولیہا بنو اسد اور بنو غطفان کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ بنو عبس اور بنو دیبان بھی شامل ہو گئے تھے اس نے بنو جدیلہ اور بنو طے میں سے غوث سے مدد طلب کی انہوں نے لوگوں کو بھیجا تاکہ جلدی سے ان سے جاملے ادھر حضرت ابو بکر نے عدی بن حاتم کو حضرت خالد بن ولید سے قبل روانہ کیا تاکہ وہ اپنے قبیلہ بنو طے کے پاس جائیں اور انہیں تولیہا سے ملنے سے روکے ورنہ ان کا انجام برا ہوگا عدی بنو طے کے پاس گئے انہیں دعوت دی کہ ابو بکر سے بیعت کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو انہوں نے جوابا کہا ہم ابو فصیل یعنی ابو بکر سے بیعت نہیں کریں گے یعنی فصیل کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ تو کیونکہ بکر جو ہے وہ اونٹنے کے بچے کو بھی کہتے ہیں اس لئے انہوں نے ابو بکر کے بجائے ابو فصیل کا لفظ استعمال کیا عدی بن حاتم نے فرمایا واللہ ہی ابو بکر کی فوج تم پر پہنچے گی اور تم سے برابر قتال کرے گی یہاں تک کہ تم جان لوگے کہ ابو فحل اکبر ہے دیکھیں قوم نے کیا لفظ استعمال کیا ابو بکر کے بجائے انہوں نے ابو فصیل کا لفظ استعمال کیا اور عدی نے کیا لفظ استعمال کیا ان کے جواب میں ابو بکر کے بجائے ابو فحل بھی کہا اور ابو بکر بھی کہا دونوں کہا انہوں نے کہا ہم ابو فصیل سے بیعت نہیں کریں گے تو عدی نے کیا کہا واللہ خدا کی قسم ابو بکر کی فوج تم پر آ پہنچے گی اور تم سے برابر قتال کرے گی یہاں تک کہ تم جان لوگے کہ وہ ابو فحل اکبر ہے اب آپ دیکھیں ابو فصیل میں میں نے آپ کو بتایا فصیل کس کو کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں اور فحل کس کو کہتے ہیں یہ نوجوان اونٹ ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا طاقتور اونٹ جو ہوتا ہے ابو فحل اکبر ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جان لوگوں کے اصل میں ابو بکر بچہ اونٹ نہیں ہے جوان نوٹ ہے اور نوجوان نوٹ ہے اور طاقتور نوٹ ہے اور اکبر ہے بڑا ہے تو عدی ان کے ساتھ برابر لگے رہے یہاں تک کہ وہ نرم پڑ گئے اور خالد ابن ولید فوج لے کر پہنچ گئے آپ کے ساتھ جو انسار تھے ان کے ہر اول دستے پر ثابت ابن قیس ابن شماس تھے ان سے آگے ثابت ابن اقرم اور عکاشہ بن احسن کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لئے روانہ کیا ان دونوں کو تولیہہ کا بھتیجہ میں حبال مل گیا اس کو انہوں نے قتل کر دیا تولیہہ کو اس کی خبر ملی وہ اور اس کا بھائی سلمہ دونوں نکلے ثابت اور عکاشہ سے مقابل آرائی ہوئی تولیہہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے ثابت کو قتل کر دیا جب خالد ابن ولید پہنچے تو دونوں کو ڈھیر پایا مسلمانوں پر یہ بہت شاک گزرا یہاں سے خالد بنو تیہ کی طرف مڑ گئے وعدی بن حاتم خالد ابن ولید سے ملے اور ان سے عرص کیا آپ مجھے تین دن کی محلت دیں انہوں نے مجھ سے محلت مانگی ہے تاکہ ان کے جو لوگ تولیہہ سے جاملے ہیں انہیں یہ واپس پلالے انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں تو کہیں تولیہہ ان لوگوں کو قتل نہ کر دیں اور یہ چیز آپ کو ان کے جہنم رسید ہونے سے زیادہ محبوب ہے جب تین دن گزر گئے تو عدی بن حاتم ان میں سے پانچ سو مجاہدین کے ساتھ حاضر ہوئے جنہیں حق کی طرف رجوع کر لیا تھا اور یہ لشکر خالد ابن ولید کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا پھر خالد نے بنو جدیلہ کا رخ کیا عدی نے عرص کیا آپ ہمیں کچھ روز کی محلت دیں میں انہیں لے کر حاضر ہوتا ہوں امید ہے کہ اللہ انہیں بھی بچا لے گا جس طرح غوث کو بچایا ہے عدی ان کے پاس پہنچے اور برابر ان کے ساتھ لگے رہے انہوں نے آپ کی بات ماننی اور مسلمان ہو گئے اور ان میں سے ایک ہزار سواروں نے مسلمان کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اس طرح عدی اپنی قوم کے لیے بہترین سپوت اور عظیم برکت والے ثابت ہوئے خالد ابن ولید بنو عدی سے فارق ہو کر نکلے اور اجا سلمہ میں نزول فرمایا اور اپنی فوج کو ترطیب لی اور طلیحہ اسدی سے مقام بزاخہ میں نبردازمہ ہوئے بہت سے قبائل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر غالب کون آتا ہے طلیحہ اسدی اپنی قوم اور اپنے تمام معاونین کے ساتھ حاضر ہوا اس کے ساتھ ععینہ بن حسن بنو فزارہ کے ساتھ سو افراد کو لے کر پہنچا صف بندی ہوئی طلیحہ چادر میں لپٹ کر پیشنگوئیاں کرتا رہا اور اپنی زام کے مطابق وحی کا انتظار کرتا رہا اور ععینہ مسلمانوں سے جنگ میں مجغول ہو گیا اور جب قتال سے تنگ دل ہو گیا تو طلیحہ کے پاس آیا وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا پوچھا کیا جبرائیل آئے اس نے کہا نہیں پھر لوٹ گیا اور قتال کرنے لگا کچھ دیر کے بعد پھر آئے اور پوچھا ہاں بھئی کیا جبرائیل آئے اس نے کہا نہیں پھر تیسری مرتبہ آئے اور کہا کیا جبرائیل آئے اس نے کہا ہاں پوچھا جبرائیل نے کیا کہا طلیحہ تم سے اس نے جواب دیا جبرائیل نے کہا ہے تمہیں اس کی چکی کی طرح چکی حاصل ہوگی اور ایسا واقعہ پیش ہوگا جسے بھولو گے نہیں یہ سن کر روحینہ نے کہا میرا خیال ہے اللہ نے جان لیا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کو تم بھولو گے نہیں اس نے بنو فزارہ کو آواز دی کہ چلو بھائی جنگ بند کرو اور لوٹ چلو یہ کوئی نبی شبی نہیں ہے یہ کوئی بکواز بانڈ ہے کوئی جوٹ بولتا ہے اس طرح اس نے طلعہ کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں مسلمان طلعہ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ پہلے سے گھوڑا تیار رکھے تھا اس پر سوار ہو گیا اور اپنی بیوی نوار کو اونٹ پر سوار گیا اور اس کو لے کر شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا پھر اس کی جمعیت منتشر ہو گئی اور اللہ نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جیسا کہ حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں تمام تفصیلات جمع کی ہیں جب ابو بکر کو طلعہ کے شکست اور خالد ابن ولید کی فتح کی خبر پہنچی تو آپ نے ان کو خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر جو انام کیا ہے اس سے تمہاری خیر میں اضافہ ہو اور اپنے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ متقی اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہو نرم مت پڑنا اور ان مشرقین میں سے جو بھی ملے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو اس کو عبرتناک سزا دینا خالد بزاخہ میں ایک ماہ تک ٹھہرے رہے اور اس کے چاروں طرف ان لوگوں کو تلاش کرتے جن کی ابو بکر نے وسیعت کی تھی اور ان سے مسلمانوں کا بدلہ لیتے جنہیں انہوں نے ارتداد کے وقت قتل کر دیا تھا ایک ماہ تک آپ اس مہم میں لگے رہے کسی کو آگ میں جھونک دیا کسی کو پتھر سے کچل کر مارا اور کسی کو پاڑ کی چوٹیوں سے دھکیل کر ختم کیا اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ مرتدین عرب کو اس سے عبرت حاصل ہو بنو اسد اور بنو غطفان ابو بکر کی خدمت میں اور ان کے بارے میں آپ کا فیصلہ اس زمن میں انہیں حرب مجلیہ یعنی کھلی جنگ اور خطہ مغزیہ رسواق المنصوبے کے درمیان اختیار دیا یا تو کھلی جنگ کرو یا کوئی رسواق المنصوبہ انہوں نے ارس کیا اے خلیفت رسول اللہ حرب مجیلہ کا تو ہمیں تجربہ ہو گیا لیکن یہ خط مغزیہ کیا ہے فرمائیں اسلے گھوڑے خچر اور گدے سب تم سے لے لیے جائیں گے اور تمہیں اونٹوں کے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے نوی کے خلیفہ اور اہل ایمان کو ایسی بات دکھائے گا جس سے وہ تمہارے عذر کو مان لیں گے اور جو کچھ تم نے ہم سے لیا ہے اس کو واپس کرو اور جو کچھ ہم نے تم سے لیا ہے وہ ہم واپس نہیں کریں گے اور اس بات کی تم شہادت دو کہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہانم میں ہیں تم ہمارے مقتولین کی دیت ادا کرو اور ہم تمہارے مقتولین کی دیت ادا نہیں کریں گے عدی بن حاتم جب اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں واضح و نصیحت کی اور بڑی کوشش کی اس کے بعد ان کی قوم جو مان گئی تو عدی نے سخم قالد سے ملاقات کی اور ان سے کہا ابھی آپ تین لن رکے رہیں میں آپ کے لئے پانچ سو جنگ جو جمع کروں گا جن کے ساتھ آپ اپنے دشمن سے جنگ کریں یہ سے بہتر ہے کہ آپ انہیں جہنم رسید کر دیں اور ان کے ساتھ مجھگول ہو جائیں خالد نے ایسا ہی کیا پھر عدی ان کے اسلام کی خبر لے کے خالد کے پاس پہنچے اس طرح عدی نے اپنے قبیلے کی دو شاکھوں بنو غاؤث اور بنو جدیلہ کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ وہ تلہہ کے معسکر سے نکل کر خالد ابن ولید کے لشکر میں شامل ہو جائیں بنو تیہ کے موقف میں تبدیلی و انقلاب مارکہ بزاخہ کے نتائج میں بڑی اہمیت کا حامل ہے عدی کا یعظیم کارنامہ تاریخ کے صفات میں ان کے پہلے کارنامے کے ساتھ نقش ہو گیا جب وہ اپنی قوم کی زکاة لے کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت مسلمانوں کو مال کی شدید ضرورت تھی اول دن سے آپ کا اسلام صاحب علم و فہم کا اسلام تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے خالد سے مطالبہ کیا کہ انہیں بنو قیس سے لڑنے کی اجازت دی جائے کیونکہ بنو اصد ان کے حلیف ہیں ان سے لڑنا مناسب نہیں اس پر خالد نے فرمایا دونوں میں سے جس کے ساتھ پسند کرو ڈٹ جاؤ بنو قیس بنو اصد سے کمزور نہیں اس پر آجی نے فرمایا اگر میرے خاندان کے قریب ترین لوگ اس دین کو چھوڑ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بنو اصد سے اس لیے جہاد نہ کروں کہ وہ ہمارے حلیف رہے ہیں ایسا ہرگز نہ کروں گا خالد نے عدی سے فرمایا دونوں گروہوں میں سے جس سے بھی لڑو جہاد ہے اپنی قوم کی مخالفت مت کرو آپ دونوں میں سے جس سے چاہے قتال کریں اور اپنی قوم کو اس گروہ کے مقابلے میں لے جائیں جس سے قتال کرنے میں وہ زیادہ ولولا مند ہوں یہاں عدی کا اپنی قوم کے موقف سے انکار کرنا ان کی ایمانی قوت اور علم کی گہرائی کی دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اولیاء اللہ سے دوستی کی اگرچہ وہ حسب اور نصب میں ان سے دور تھے اور عداء اللہ سے برات کا اظہار کیا اگرچہ وہ ان کے اقارف میں سے تھے ایک بات آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ عدی بن حاتم کون ہیں یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیرت النبی کے ابواب میں دروس دے چکا ہوں بہرحال عدی کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اسلامی فوج میں شمولیت کی دعوت دی بنو تیہ کی لشکر خالد میں شمولیت دشمن کی پہلی شکست تھی کیونکہ قبیلہ تیہ کا شمار جزیر عرب کے قوی ترین قبائل میں سے ہوتا تھا ادھر حضرت خالد بن ولید کی یہ روش رہی کہ دشمن کو یہ مختصر کلمات بھیجتے رہتے کہ میں ایسے لوگوں کو تمہارے مقابلے میں لے کر آیا ہوں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے دشمن کو بھی مسلمانوں کے ساتھ دیگر لڑائیوں میں اس کا اندازہ ہو چکا تھا چنانچہ تلیہ اسدی نے مورکہ بزاخہ میں خالد بن ولید کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد اپنی قوم سے بڑے تحجب سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا کیوں شکست کھا گئے ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں ہم میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے پہلے مرے اور ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ان کا ہر فرد یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی موت اس کے ساتھی سے پہلے آئے بنو تیہ کا اسلامی فوج میں شمولیت اختیار کرنا مسلمانوں کی تقویت اور دشمن کے زوف کا بنیادی سبب بنا اسی طرح کاشا بن محسن اور ثابت بن اقرم کے قتل سے مسلمانوں کا غصہ بڑا کٹھا اور انہیں دشمن سے قتال پر تیار کر دیا اسی طرح قبیلہ تیہ کو ان کی مرضی کے مطابق بنو قیس سے قتال کی اجازت دینے کا بھی گہرہ اثر پڑا کیونکہ اگر خالد انہ بنو اسد سے قتال پر مجبور کرتے جیسا کہ عدی کا خیال تھا تو بنو تیہ جنگ میں بڑی کوتاہی اور تقصیر کا شکار ہو جاتے بہرحال مدیعان نبوت میں سے ایک کی قوت کا خاتمہ ہوا اور عربوں کی بڑی جماعت اسلام میں واپس آگئی بزاخہ کی شکست کے بعد بنو عامر یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم جہاں سے نکلے ہیں وہاں داخل ہو جائیں گے خالد نے ان سے اس شرط پر بیعت لی جس پر اہل بزاخہ، اسد، غطفان اور تیہ سے ان سے قبل بیعت لی تھی اور انہوں نے اسلام پر اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ڈال دی خالد نے اسد، غطفان، حوازن، سلائم اور تیہ سے یہ شرط لگائی کہ ان لوگوں کو حاضر کریں گے جنہوں نے ارتداد کی حالت میں مسلمانوں کو نظر آتش کیا ان کا مسئلہ کیا اور ان پر زیادتی کی ہے انہوں نے ان کو حاضر کیا خالد نے ان کے جرم کی پاداش میں ان سے قصاص لیتے ہوئے ان کو وہی سزائیں دیں جو انہوں نے مسلمانوں کو دی تھی بقرہ بن حبیرہ اور قیدیوں کو دار الخلافہ مدینہ روانہ کیا اور حضرت ابو بکر کو خط تحریر کیا بنو عامر اعراض کے بعد واپس آ گئے ہیں اور تردد و انتظار کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اس سے کم پر میں کسی سے راضی نہیں ہوا خواہ اس نے مجھ سے قتال کیا ہو یا مسالحت کی ہو کہ وہ ان لوگوں کو میرے پاس لاکر حاضر کریں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں پھر ان مجرموں کو میں نے ہر طرح قتل کیا اور آپ کے پاس بقرہ اور ان کے ساتھیوں کو بھیج رہا ہوں ان قیدیوں میں اعینہ ابن حسن بھی تھا خالد نے اسے سخت جکڑنے کا حکم دیا تاکہ عبرت حاصل ہو جس وقت وہ مدینہ میں داخل ہوا اس کے دونوں ہاتھ گردن میں بندے ہوئے تھے تاکہ اس پر عطاب ہو اور دوسروں کو خوف پیدا ہو جب وہ اس قیفیت میں مدینہ میں داخل ہوا تو مدینہ کے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہتے ہوئے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مکے رسید کرنے لگے اللہ کے دشمن تو اسلام سے مرتد ہو گیا وہ جواب دیتا میں کبھی ایمان لائے ہی نہ تھا اس کو خلیفت رسول اللہ ابو بکر کے پاس حاضر کیا گیا آپ نے اس کے ساتھ عفو درگزر کا ایسا برطاؤ کیا کہ وہ اس کی تصدیق نہ کر سکا آپ نے اس کے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا پھر اس سے توبہ کرائی وعینہ نے خالص توبہ کا اعلان کیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت پیش کی اور اسلام لے آیا پھر اچھی طرح اسلام پر کار بند رہا تلہہ بھاگا اور جا کے بنو قلب میں پنا لی پھر اسلام قبول کیا اور بنو قلب ہی میں ابو بکر کی وفات تک مقیم رہا وہ اس وقت اسلام لایا جب اس کو یہ خبر ملی کہ بنو اسد بنو غطفان اور بنو آمیر اسلام لا چکے ہیں پھر ابو بکر کی خلافت میں عمرے کیلئے مکہ روانہ ہوا مدینہ کے گرد و نوا سے گزرا لوگوں نے ابو بکر کو خبر دی کہ یہ تلہہ جا رہا ہے آپ نے فرمایا میں کیا کروں میں کیا کروں اس کو چھوڑو اللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی ہے اور ابن کسیر نے ذکر کیا ہے کہ تلہہ اس کے بعد اسلام کی طرف لوٹ آیا اور دور صدیقی میں مکہ عمرے کے لیے گیا اس نے شرم کی وجہ سے ابو بکر کی زندگی میں آپ سے ملاقات نہ کی ابو بکر نے عراق اور شام کی فدوحات میں گزشتہ مرتدین کو شرکت سے رکھ دیا تھا یہ امت کے سلسلے میں بطور احتیاط تھا کیونکہ جو ماضی کے زلالت و گمراہی کا شکار ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مکر و قید کیا ہوا ان پر بروزہ نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ان کی فرمابرداری مسلمانوں کی قوت و طاقت کے پیش نظر رہی ہو ابو بکر ان عائمہ میں سے ہیں جو لوگوں کے لیے نقوش ارح متعین کرتے ہیں اور لوگ ان کے اقوال و افعال کی اقتداء کرتے ہیں تلہہ پکا مسلمان ہو گیا اور جب حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا عمر نے اس سے کہا تم عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم کی قاتل ہو واللہ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا اس نے عرض کی امیر المؤمنین وہ لوگ تو میرے ہاتھوں اس علی مقام پر فائز ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو شرف و منزلت عطا فرمائی ان کے ہاتھوں کو نسوا نہیں کیا اس پر حضرت عمر نے تلہہ سے بیعت لی اور پھر اس سے فرمایا اے فریب خوردہ تمہاری کہانت میں سے کچھ باقی ہے تو کہنے لگا بھٹی کے ایک یا دو پھونک پھر اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی پھر عراق کی طرف چلا گیا اس کا اسلام صحیح تھا اور اس سلسلے میں اس کو متعون نہ کیا جا سکا اس نے بعض اشعار کہے جس میں اس نے اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ عکاشہ غنمی اور ثابت پھر ابن معبد کے قتل پر میں نادم ہوا اور ان دونوں واقعات سے بڑھ کر مصیبت میرے نزدیک میرا قصدا اسلام سے پھر جانا رہا حادثات بے شمار ہیں من جملہ ان حادثات کے میرا وطن چھوڑ کر جلا وطنی کی زندگی گزارنا ہے اور برابر میں جلا وطن ہی رہا تو کیا صدیق اس بات کو قبول فرمائیں گے کہ میں اپنے کیے سے رجوع کرتا ہوں اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھاتا ہوں اور میں گمراہی کے بعد کلمہ حق کی شہادت دیتا ہوں اور اس شہادت میں ملہد نہیں ہوں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ لوگوں کا معبود برحق ہی میرا رب ہے اور میں زلیل ہوں اور صحیح دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دین ہے تو اس کی اشعار دیوان ردت العتوم میں موجود ہیں بارحال تو یہ تلہہ اسدی کا مختصر حال تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو ساکتے ہیں دے کچھ اور تنوٹیف کچھ اور تکیر اکتے ہیں موسیقی